بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے جس سے ہم آن لائن کلاسز دیتے ہیں اور اس کو جب اوپن آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تین ٹیب جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اگر آپ کو آئیڈی اور پاسفرٹ جب مل جاتا ہے تو آپ کسی ٹائم دوسرے لاغ آؤٹ کر جاتے ہیں اور لاغ ان دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو یہ لاغ ان کا ٹیب ہے جہاں سے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آئیڈی اور پاسفرٹ دیتے ہیں جو کہ آپ خود کریٹ کرتے ہیں اور یہ سارے کسارا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آئیڈی اور پاسفرٹ کریٹ کرنا ہے یہ ریجسٹر نیو یوزر والی ٹائب ہے جس نے نیو ایز ای نیو سٹوڈنٹ ریجسٹر ہونا چاہتا ہے وہ اس ٹائب کو پریس کرے گا تو فارم کھول جائے گا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو ایڈمیشن کا پروسیجر کی کیا پروسیجر ہے کیا فیس کی سٹکچر ہے وہ یہاں پہ آپ کو گرین ٹائب جو ہے یہ بتائے گی تو یہ ہماری ویب سائٹ اور اس کے یہ جو پہلے والا ایریا ہے یہ پاکستان اور حالات حاضرہ اس کو سارے کے سارے سٹوڈنٹس کسی بھی ٹائم اکسیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آن لائن بکس پڑھنا چاہتے ہیں پیڈی ای فارم میں تو یہاں سے بکس آپ پڑھ سکتے ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کی انٹرویو کی تیاری کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹائب کو جو بلیک ٹائب ہے انٹرویو پریپیریشن اس کے ذریعے اکسیس کرتے ہیں اور سی ایس ایس کے لیے یہ کولم ہے ریڈ والا یہاں پہ سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اکسیس کرتے ہیں اور ایف پی ایس ایس کا ون پیپر جو ہوتا ہے سارے کے سارے اس ٹائب کے انڈر آتے ہیں جس کے نیچے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیو کلر میں جتنی ٹائب ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جتنے کورسز ہیں یہاں پہ آپ اس ٹائب کے نیچے دیکھیں گے اور یہاں پہ خیبر پکتونخواہ پبلک سرویس کمیشن کے جو جاب اور سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کا یہ ٹائب ہے سیند پبلک سرویس کمیشن کا یہ ٹائب ہے اور نیچنل ٹیسٹنگ سرویس سے جو تیاری کرنا چاہتے ہیں جو بھی ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہوتے ہیں اور کامرس اینڈ میننیمنٹ سائنسز کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آئی کام بی کام ایم بی وغیرہ کے وہ اپنے کورس کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں اور آن لائن ڈسٹنس لرننگ بیسز پہ جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں میٹر کوئی کار رہا ہے یا پھر پولٹیکل سینس میں ماسٹر ایم انگلیش یا ایم آئی آر وغیرہ جو بھی کار رہا ہوتا ہے وہ اس کورس کو اوپن کر سکتا ہے اور ہماری فکیلٹی کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری فکیلٹیز کے بارے میں تھوڑا سا انٹردکشن ہے یہ ابھی مزید اپ ڈیٹ ہونے والی ہے کچھ پکچرز وغیرہ ابھی تک نہیں لگی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو دیکھ رہا ہوں تو کمپلیٹ ہو چکی ہو خیر یہ تھا اوورال فرسٹ ویو جب آپ ایز ای نیو سٹوڈنٹ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب پروسیجر کو کلک کریں گے گرین بٹن کو تو یہاں پہ آپ کو پروسیجر اوپن ہو جائے گا کہ ریجسٹریشن کرنے کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ کو فی کا سٹوکچر لکھا ہوگا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پلیز میک پیمنٹ سب سے پہلے آپ نے فی پے کرنی ہے اور اس کا سنیپ شارٹ یا سکرین جو پکچر لے کے یا اس کا جو ٹیکسٹ ہے جو آپ فی پے کرتے ہیں جیز کا ایزی پیسہ یا ایش بیل سے تو وہ آپ اس نمبر پہ میسیج بیائی دیتے ہیں یا ورش اپ کر دیتے ہیں 0333 5706 0266 پھر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس لنک کے ذریعے بھی اوپن کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو www.howardacademy.com سلیش ریجسٹر اور سلیش تو آپ نے ایڈمن کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے آئی ڈی بنا لی ہے آئی ڈی بنانے کا کیا پروسیجر ہوگا یہ سارے کی سارے سی ایس ایس کی فی کا سٹیکچر ہے سارے کی سارے جتنے ہمارے کورسز چال رہتے ہیں ان کی فی کا سٹیکچر گیون ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ جو اوپر نمبر گیون ہے واتس ایپ اس پہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کو ڈیٹیل ہوتی ہے یہ فی پی کرنے کے لیے اگر آپ آن لائن خود سے دیکھ کے انفرمیشن ڈیریکٹ پی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایویلیبل انفرمیشن ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو فارم ایک اوپن ہوتا ہے جب آپ نئے یوزر ہوتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے فارم فیل کرنا ہوتا ہے یہ فارم خالی اوپن ہوتا ہے یوزر نیم فاسپ نیم لاسپ نیم ای میل اڈریس پاسورڈ کنفرم پاسورڈ ٹرانزیکشن آئی ڈی اور اس کے لیے پیمنٹ سورس تو ہر ایک کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے فیل کرنا ہے اور اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اور پوائنٹ میں کیسے بنا لیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ یوزر نیم جب آپ فیل کریں گے تو جو آپ کا نام ہے لیٹس پوز علی آپ کا نام ہے اور رول نمبر آپ کو علاٹ ہوتا ہے ٹو فائیو سکس فور تو آپ نے یوزر نیم کی جگہ لکھنا ہے علی ٹو فائیو سکس فور اگر کوئی آپ کا ایکس وائزی اور نام ہے تو نام کے ساتھ جو بھی آپ کو رول نمبر علاٹ کرے گا ایڈمن اس کو آپ نے ساتھ لکھنا ہوتا ہے فاسٹ نیم جو بھی ہے محمد علی ہے تو اس کی ٹرانسیکشن آئی ڈی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر جو آپ کو رول نمبر علاٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پیمنٹ کے موڈ میں سے جب آپ کلک کریں گے تو دو آپشن آ رہے ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا ایزی پیسہ دوسرا ہوگا ایچ بیل اگر آپ نے جیز کیسے فی پیہ کی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ یا جیز کیس جیز کیس نہیں ہوگا ایزی پیسہ یا ایچ بیل دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے سبمیٹ کا دینی اپکلکیشن اور آپ نے اس کا سنیپ شاٹ جو ہے وہ ایڈمن کو اس نمبر پہ ورس ایپ کر دینا ہوتا ہے اور وہ آگے آپ کی آئی ڈی کو جب اپروف کرے گا تو پھر آپ نے ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے ای میل یوزر نیم اور آپ کا پاسورٹ جو کریئیٹ کرتے ہیں یہ ویب سائٹ کو لاغ ان کرنے کے لیے ہر دفعہ یوز وہی ہوگا جو آپ خود کریئیٹ کریں گے جب آپ ایک دفعہ لاغ ان ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی کورس کو اپن کرنے کے لیے میں یہ اس کی اگزیمپل کرتا ہوں ایف پی ایسی کے جو ہے اسیسٹن ڈیریکٹر نیب کا جو آپ کورس اپن کرتے ہیں تو جو ہی اس کی آپ کو ٹیب کو پریس کریں گے تو یہ آپ سے ایک پاسورٹ مانگے گا یہاں پہ یہ اپشن آ گیا یہاں پہ پاسورٹ جب مانگے گا تو پاسورٹ کی جگہ آپ نے جو آپ کو ایڈمن پاسورٹ دیتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے لیٹس پوز میں یہ پاسورٹ دیتا ہوں تو اس کو جب اپن کرتے ہیں تو آپ نے اگلی ہدایت جو آپ کے لیے آپ نے جو یاد رکھنی ہے کورس اپن کرنے کے بعد ڈیریکٹ آپ نے چلے جانا ہوتا ہے کسی بھی کورس کو اپن کرتے ہیں ویڈیو لیکچر بس ایک اریتمیٹک کے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹیب کو بٹن دبائیں گے بس ایک اریتمیٹک اور اس کے بعد یہ اپشن میں آ جاتا ہے انڈرول کا انڈرول آپ نے کرنا ہوتا ہے انڈرول کرنے کے بعد آپ نے پھر کریکولم کو میرا ڈیریکٹ انڈرول پہ ہو چکا ہے تو آپ نے یہ اوورویو ہوتا ہے کریکولم ہوتا ہے انسٹرکٹر ریویوز وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے کریکولم کو اپن کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سارے کے سارے نیچے لیکچرز اوپن ہو جاتے ہیں پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں اب میں کسی ایک لیکچر کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے میں ابھی یہ لیکچرز مزید بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں 55-57 تک ہو چکے تو یہاں سے آپ جب اس کو بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ویڈیو اوپن ہو جاتی ہے اور آپ اس کو یہاں سے ڈیریکٹ پلے کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ لیکچرز اوپن ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بڑی سکرین بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا نیٹ سلو ہے تو اس وجہ سے شاید اوپننگ میں ٹائم لے رہا ہے لیکن آپ اس طریقے سے اکسیس کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو جو ٹیٹوریل ہے اس میں جو میں نے انسٹرکشن آپ کو دی ہیں وہ آپ کے لئے کارگر ثابت ہوں گی آپ اس پہ عمل کریں گے تو نہ آپ کے لئے پرابلم ہوگا نہ آپ کے ٹیچر کے لئے پرابلم ہوگا مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اجازت دے دیں اللہ حافظ